بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے بڑے ہی امپورٹن ٹاپک ہے پروگرامنگ کنسپٹس کے لحاظ سے آپ یاد رکھئے گا ہمیشہ کہ کسی بھی سوفٹ ویئر کو بنانے کے ہمیشہ تین سٹیپس ہوتے ہیں میجر تین سٹیپس کی میں بات کروں گا نمبر ون پہ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ آپ نے اس پروگرام کا الگوریثم بنانا ہوتا ہے نمبر ٹو پہ آپ اس کا فلو چارٹ بناتے ہیں اور نمبر تھری پہ آپ اس کی کوڈنگ لکھتے ہیں یعنی کہ کسی بھی پروگرام کو اس کی سپیسیفک لینگویش کے اندر لکھتے ہیں اگر آپ بیسک میں لکھ رہے ہیں تو بیسک کا کوڈ لکھیں گے سی میں لکھ رہے ہیں تو سی کا کوڈ لکھیں گے تو بہت ساری ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں جن میں ہم اپنا کوڈ لکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی فلو چارٹنگ کیا ہے فلو چارٹنگ is a process of pictorial illustration of solving a problem کسی بھی پروگرام کو solve کرنے کے جتنے بھی steps ہوتے ہیں اس کی pictorial representation یہ ہوتی ہے یعنی کہ اس کے تمام کے تمام ڈیٹا کو آپ نے pictures میں show کرنا ہوتا ہے اور ایک خاص symbols کا استعمال کیا جاتا ہے جو symbols show کرتے ہیں آپ کو کہ اس جگہ پر آپ کے system کے اندر یا اس point پر آپ input دیں گے یا اس point پر آپ process کریں گے یا اس point پر آپ output دیں گے یا اس point پر آپ condition لگائیں گے تو وہ different times and conditions ہیں انشاءاللہ ہم آگے اس کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس کہ flow charting کی definition کہ flow charting کیا ہوتی ہے flow charting is a process of pictorial illustration for solving a problem اچھا اب اس میں بڑی important بات کی گئی ہے flow chart کی uses کی بات کی گئی ہے کہ flow charting کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے book میں page number 92 پہ second last line میں لکھا ہو ہے flow charting can be used in computer systems design, programming, engineering and science etc اگر انشارٹ ہم یہ بولیں کہ آج کل جتنی بھی fields ہیں جو major fields ہیں اور ہر وہ تمام fields جس کے اندر آپ کے computer system کا use ہوتا ہے وہاں پر flow charting استعمال ہوتی ہے اس کے بعد next ہے ہمارے پر flow chart تو سب سے پہلے میں آپ کو definition بتا دوں page number 93 پہ لکھی ہوئی ہے flow chart is a type of diagram that represents a process flow chart ایک diagram کی type ہے پڑی جس کے اندر آپ تمام کے تمام اپنے content کو data کو ایک diagram figure یا symbols کی صورت میں show کرتے ہیں showing the steps اب اس کی خاص بات ایک ہوتی ہے کہ یہ randomly نہیں ہوتی ہے بلکہ step by step ہوتی ہے کہ پہلے step جو ہوگا وہ سب سے اوپر آئے گا پھر second step پھر third step پھر four step اور تیسری چوتھی بات جو اس میں بڑی important ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک specific arrow sign کا استعمال کیا جاتا ہے جو اس کے flow کو represent کرتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ step number one کے بعد جو step number two ہے وہ down میں ہے یا right میں ہے یا left میں ہے عام طور پر یہ ایک general law ہے پڑا flow chart کے اندر کہ جب آپ flow chart بناتے ہیں تو آپ کے sign جو ہیں وہ ہمیشہ up سے down کی طرف آتے ہیں اور اسی طریقے سے left سے right کی طرف جاتے ہیں تو اب اس نے یہی بات کی کہ flow chart کی جو سب سے last نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم arrow signs کا استعمال کرتے ہیں جب ہم اس کی example کریں گے تو وہاں آپ کو اور بھی اس کا concept clear ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طریقے سے arrows ہم لگاتے ہیں اور ان arrows کا کیا مطلب ہوتا ہے تو definition دیکھیں a flow chart is a type of diagram that represents a process showing the steps as symbols of various kinds and their order by connecting them with arrows اور ان کے order میں جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو ان order کو جب ہم ایک دوسرے سے connect کرتے ہیں تو by using arrows کرتے ہیں اب اس میں دو تین باتیں اور بڑی سمجھانے والی ہیں آپ کو جو میں کوشش کرتا ہوں the diagramatical representation can give a step by step solution ایک تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جب آپ flow chart draw کرتے ہیں تو یہ flow chart تمام steps جتنے بھی آپ اس کے اندر points کرتے ہیں ان کو represent کرتا ہے step by step flow chart helps in finding the solution of a problem کہ آپ کے پاس کوئی بھی problem ہے اس کے solution کو جب آپ نے find کرنا ہے تو اس میں آپ کی help کرتا ہے and facilitate in showing the input process and output of the problem اور اس کو facilitate کرتا ہے آپ کو کہ آپ کے اس پورے کے پورے flow chart کے اندر کون سا portion ہے جو input کو represent کر رہے ہیں کون سا portion ہے جو process کو represent کر رہے ہیں اور کون سا portion ہے جو output کو represent کر رہے ہیں اب last میں ہم بات کرتے ہیں بڑی important بات بڑی important short question بھی ہے عام طور پر ہمارے papers میں بھی آتا ہے لیکن کیوں کہ ہم اس کو پڑھتے نہیں سمجھتے نہیں کہ یہ benefits کیا ہیں لیکن اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ benefits of flow chart کون کون سے ہیں تو تین major benefits ہیں پہلا ہے it helps to understand the logic of a problem کہ problem میں جب بھی آپ کسی problem کو solve کرتے ہیں تو اس کے solution کے اندر یہ طریقے کار ہوتا ہے کہ آپ اس کے different points کو ایک دوسرے سے interlink کرتے ہیں تو وہ جو interlink کرنا ہوتا ہے that is called logic کہ آپ اس کے درمیان logic کو create کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آپ اس میں interlink کرتے ہیں تو flow chart آپ کو help out کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے اس flow chart کی جو logic ہے اس کو understand کر سکتے ہیں دوسرا بڑا important point ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں point یہ ہے it gives the pictorial representation اب یہ وہ point ہے جو آپ کی definition میں بھی شامل تھا کہ flow chart basically کیا کرتا ہے کہ آپ کو ایک pictorial representation دیتا ہے عام طور پر اگر آپ کو اس کی logic سے سمجھ نہ آئے یا آپ اس کے just pictures کو دیکھیں گے اس کے symbols کو دیکھیں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ actual میں اس step میں کیا ہو رہا ہوگا یعنی اگر میں نے آپ کے سامنے ایک flow chart draw کیا ہے اور آپ اس flow chart کے steps کو read کرتے ہیں اور آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس step میں کیا ہو رہا ہے لیکن آپ اگر اس step کے اس symbol کو دیکھ لیں گے تو آپ کو اس symbol سے یہ idea ہو جائے گا کہ یہ symbol میں کس چیز کو represent کر رہا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہوگا ہم آگے جا کے ان تمام symbols کو discuss کریں گے کہ flow charts میں کون کون سے symbols ہیں جن کا ہم استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک اس symbol کا کیا specific ایک meaning ہے تو تیسرے point کی طرف جاتے ہیں it shows the flow processes in a sequential manner یہ بات ہم نے اوپر already بھی کی ہے کہ یہ کیا چیز show کرتا ہے یہ ایک flow کو show کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کا flow chart ایک sequence میں اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے کس طریقے سے وہ ایک step سے دوسرے step کی طرف جاتا ہے اور اگر کسی step پر repeat کرنا پڑتا ہے تو کس طریقے سے وہ flow کو repeat کرواتا ہے یہ تمام کی تمام جو representation ہے وہ اس کے arrow sign سے ہوتی ہے تو بچو یہ تھا ہمارا آج کا topic جو بہت زیادہ important تھا جس میں ہم نے flow charting کے concepts کو لیا اس کی definition کو discuss کیا پھر ہم نے flow chart کو دیکھا اور پھر ہم نے اس کے benefits کو دیکھا تو اگر آج کے topic کے حوالے سے کوئی بات آپ کو نہ سمجھائی ہو تو آپ مجھ سے وٹس اپ پر contact کر سکتے ہیں اللہ حافظ